تحریک انصاف کو دھچکا سپریم کورٹ نے نون لیگ کے تین قومی اور ایک سوائی اسمبلی کو بحال کر دیا دوبارہ گنتی کی کیس میں لاہور ہائی کوچ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا فیصلہ دو ایک کی اکثریت سے سنایا گیا تحریری حکم میں کہا گیا الیکشن ایک جیت کا مارجن پانچ فیصد سے کم ہونے پر دوبارہ گنتی کا اختیار دیتا ہے ان حلقوں میں جیت کا مارجن کم تناسب میں ہی آتا ہے این اے اناسی این اے اکیاسی این اے ایک سو چوون اور پی پی ایک سو تین تیس میں دوبارہ گنتی میں لیگی امیدوار کامیاب ہوئے لاہور ہائی کوٹ نے کامیابی کل ادم قرار دی تھی نو مری مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری زمانت کی درخواست خارج راول پنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت کا پولیس کو تمام مقدمات کی تفتیش ساتھ روز میں مکمل کرنے کا حکوم اسلامباد ہائی کوٹ نے بشرا بی بی کو آئندہ کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی درخواست دیگر کیسز کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کین نیب ملزیمہ کو اسی دن گرفتار کرے گا جب اسے کسی دوسرے کیس میں ریلیف ملے گا سانہ ہے نو مائی کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کی زہریلی تقریریں تھی کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں چیف جاسٹس نے بھی کہہ دیا نو مائی پر جوڈیشل کمیشن قانون کے خلاف ہے وزیر افتلات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی نے خود کہا کہ انہیں گرفتار کیا گیا تو یہی کچھ ہوگا یہ لوگ آئین اور قانون کو برباد کر کر کے اپنے لیے ریلیف لینا چاہتے ہیں وزیر داخلہ محسین اکوی سے ایم کی ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی ملاقات ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ریاستی داروں کے خلاف شرنگیز پروپیگنڈے کی مضمت محسین اکوی بولے ریاستی دار پاکستان کا قابل فخر احساسہ ہیں منظم پروپیگنڈا کرنے والے اناثر کا رویہ ملک دشمنی کے مترادف ہے سابق وزیر اعظم شاہد حقا نباسی اور دیگر ملزمان کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس ختم احتساب عدالت نے نیب کی درخواست منظور کر لی ریفرنس شئیمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم شاہد حقا نباسی کہتے ہیں ایسے مقدمات پولٹیکل انجنرنگ کے لیے بنای جاتے ہیں جتنی جلدی نیب کو ختم کیا جائے ملک کے لیے بہتر ہوگا کوپ امام مراز صدپارہ کا جسد خاکی نکالنے کے لیے دوسرے روسک ریس کی اپریشن کامیاب شہر اکنی ٹیم نے جسد خاکی کو جاپانی کیمپ تک پہنچا دیا بیس کیمپ تک لانے میں مزید وقت لگ سکتا ہے صدر مملکت کا مراز صدپارہ کے انتقال پر اظہار افسوس سندھ میں امن و امان کی صورتحال پر رینجرز اور پولیس حکام کا اہم اجلاس کچھے کے علاقوں میں جاری آپریشن کے حکمت عملی پر تبادلے خیال کراچی میں سٹریٹ کرائم سے نمٹنے سمیت اہم امور پر بھی غور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خص کردو کے مغوی شہری کی جلد بازیابی کی درخواست کہا شاکر حسین کو اغوا کر کے گھوٹکی میں رکھا گیا اہل خانہ سے بھاری تاوان طلب کیا جا رہا ہے مشرق وستہ پر جنگ کے سائے مزید گہرے ایران کی اسٹریائل پر بڑے حملے کی تیاری بہتر گھنٹے اہم قرار حملہ جمعیرات سے پہلے ہو سکتا ہے اسٹریائلی انٹیلیجنس کا دعویٰ امریکہ بھی میدان میں آکھا مشرق وستہ میں ایٹمی آبدوست اور ابراہام لنکن تیارہ بردار جنگی بحری جہاز تائنات کرنے کا اعلان امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا اسٹریائلی ہم منصب سے رابطہ صورتحال پر گفتگو حسب اللہ کے بھی اسٹریائل پر حملے تیز شمالی شہر میں فوج کے ہیڈکوارٹرز پر راکٹوں کی برسات اسٹریائل کے غزہ پر تباکن حملے جاری حماس کا جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے لیے وفت قاہرہ بھیجنے سنکار دو جولائی کو تیپ آنے والے معاہدے پر عمل درامت کے لیے اسٹرار غزہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے برطانیہ فرانس اور جرمنی کے سربراہان کا مشترکہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی معاہدہ اب بھی ممکن ہے کوشش ہے علاقائی جنگ مزید نہ پھیلے نوجوان ہمارا قیمتی اساسہ ہے مواقع اور وسائل فراہم کرنا ہمارا فرض ہے نوجوانوں کے عالمی دن پر صدر آلیف آصف علی زرداری کا پیغام وزیراعظم نے کہا ملک کا مستقبل نئی نسل کے ہاتھوں میں ہے آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع فراہم کریں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا نوجوانوں کے ہاتھوں میں پہٹو اور بم کی بجائے لیپٹوپ اور کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں عرشن عدیم مہنہ سے کامیابی کی درخشہ مثال ہے تنقید کرنے والوں کو تعمیری کاموں سے جواب دے رہے ہیں ترجمان خیبر پختون کا حکومت بیلیسٹر سیف کہتے ہیں صحت کارٹ کے بعد صوبے میں تعلیم کارٹ کا اجرا کر دیا پنجاب اور وفاق میں منڈٹ چوروں کا ٹولا صرف ٹک ٹاک اور گانے بنا رہا ہے پی ٹی اے میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف قومی خزانے کو ساڑھے چار کروڑ اوپے سے زائد کا نقصان آڈٹ حکام کی انکواری کر کے ذمہ داروں کا تائین کرنے کی ہدایت فاطمہ قتل کیز خیرپور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے دہشتگردی کی دفعات خاتم کر دی مقدمہ سیشن کوٹ منتقل مقتولہ کی والدہ کا عدالت کے احاتے میں احتجاج مرکزی ملزم پیر اسچا اور دیگر کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیش کیا گیا رب کریم کی اطاہ عظیم ملک عظیم پرچم ازادی کا جشن بھی ہوگا شیان شان ملک پھر میں تیاریاں روچ پر شہر شہر قومی پرچموں کی بہار ہر کوئی جشن منانے کو تیار بچے اور نوجوان جشن ازادی منانے کے لیے پرجوش قومی پرچم جھنڈیاں اور بیجز کی خریداری کے ساتھ فل تیاری جنگ جنگ کا سٹارز لگی میں ہیں 14 آگستی ریٹیڈ یوت میں یہ جذبہ ہی ہے یہ جوش ہے کہ وہ لوگ آتی ہیں اور اپنی فریویٹ جھنڈی لیتی ہیں چودہ گرس کے یہ آئیں گے پاکستان کے جنڈا بھی لے رہیں گے اور چودہ گرس مشید ہیں ہیرو پاکستان بڑھائی اہل وطن کی شان اولمپکس میں تاریخ رکم کرنے والے ارشد ندیم کا میاں چنو پہنچنے پر فقید المثال استقبال گولجن مین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شہریوں کا جمع غفیر امڑایا محبتوں کا والہانہ اظہار پھول اور نوٹ نشاور کیے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ماں نے بیٹے کو دھیروں دعائیں دی والد بھی خوشی سے نحال ارشد ندیم قوم کے شکر گزار کہا ملک کے لیے مزید کامیابیاں سمیتوں گا یادو بھرے فیسٹیول کا دھوم دھام سے اختتام پیرس اولمپکس جاتے جاتے بھی رون کے بکھیر گئے رنگا رنگ اختتامی تقریب نے سما باندیا جیتنے والے ہو یا ہارنے والے اولمپکس نے سب کو جھوڑ دیا ہستے مسکراتے ایتلیٹس نے رون کے دوبالہ کر دی میوزیک کا بھی خوب تڑکہ لگا ٹام کروز کی دھوان دھار انٹری نے حاضرین کو خوب انٹرٹین کیا دلکش فائر بکس نے چار چاند لگا دیے اور سلطنت روم پر قبضے کی جنگ ایکشن ایڈونچر فلم گلیڈیئیٹر ٹو بائیس نومبر کو تہلکہ مچائے گی یادو بھرے فیسٹیول کا دھوم دھام سے اختتام پیرس اولمپکس جاتے جاتے بھی رون کے بکھیر گئے رنگا رنگ اختتامی تقریب نے سما باندیا جیتنے والے ہو یا ہارنے والے اولمپکس نے سب کو جھوڑ دیا ہستے مسکراتے ایتلیٹس نے رون کے دوبالہ کر دی میوزیک کا بھی خوب تڑکہ لگا ٹام کروز کی دھوان دھار انٹری نے حاضرین کو خوب انٹرٹین کیا دلکش فائر بکس نے چار چاند لگا دیے اور سلطنت روم پر قبضے کی جنگ ایکشن ایڈونچر فلم گلیڈیئیٹر ٹو بائیس نومبر کو تہلکہ مچائے گی موسیقی